دوستو آپ لوگوں نے بولوڈ انڈسٹری کی سپریٹ فلم جو چیتا وہی سکندر تو ضرور دیکھی ہوگی اس فلم میں آمیر خان مکھے بومیگا میں نظر آئے تھے جن کو اس فلم میں کافی پسند کیا گیا اس فلم میں آمیر خان کے اپوزٹ نظر آنے والے آئیشہ زلکا کو بھی اس فلم کے ذریعے خاص پہچان ملی آئیشہ زلکا بھی اس فلم کے ذریعے کافی فیمس ہوگی آج بھی درشک ان کے ابنے کی کافی تعریف کرتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں اپنے اس سمیہ میں بولوڈ کی بہت سے سپریٹ ابنیتاؤں کے ساتھ کام کرنے والے آئیشہ زلکا کا ریل لائف پتی کون ہے کیا گرتا ہے کیسے دکھتا ہے اگر آپ ان کے پتے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کے اند تک بنے رہے ہیں اور ساتھ ہی سپریٹ ابنیتری آئیشہ زلکا کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو آئیشہ زلکا کا جہن میں 28 جولائے 1972 کو شریع نگر میں ہوا آئیشہ زلکا نے اپنے فلمی کریر کی شروعات بطور چائلڈ ایکٹرس کی تھی یہ 11 سال کی عمر میں فلم کیسے کیسے لوگ میں پہلی بار نظر آئی اس کے بعد انہوں نے میت میرے من کا فلم میں کام کیا لیکن یہ مووی فلوپ ہو گئی اس کے بعد یہ سلمان خان کے ساتھ کربان اور آمیر خان کے ساتھ جو جیتا وہی سکندر میں نظر آئی دونوں فلمیں انہیں کی سپریٹ ہو گئی آمیر خان اور سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کے بعد آئیشہ زلکا کا نام بولوڈ کے ہٹ ابھی نیتریوں میں لیا جانے لگا اس کے بعد آئیشہ زلکا اکشہ کمار کی فلم کھلاڑی میں نظر آئی اس فلم کی شوٹنگ کے دورہ آن ان کے افیر کی خبریں بھی سامنے آئی ساتھ ہی خبروں کی معنی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئیشہ زلکا کا افیر نانا پاٹے گر اور متھنچکرورتی کے ساتھ بھی رہا لیکن آئیشہ زلکا نے کبھی بھی اس بات کو سویکار نہیں کیا اور ساتھ ہی ان باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آئیشہ زلکا نے اپنے بولوڈ کریئر پر دھیان دیا اور بولوڈ کی بہت سے ہٹ فلموں میں کام کیا جن میں معصوم دلال اور رنگ جیسی فلمیں شامل ہیں آئیشہ زلکا نے اپنے فلمی کریئر میں بہت سے ہٹ فلموں میں کام کیا ہے لیکن انہوں نے ایک ایسے فلم کو چن لیا جس نے ان کے کریئر کو پوری طرح سے برباد کر دیا وہ فلم تھی دلال اس فلم میں آئیشہ زلکا نے بہت انٹیمنٹ سین دے دیئے جو درشکوں کو بلکل پسند نہیں آئے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان سینز کی وجہ سے انہیں کوٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اس مووی کے بعد انہوں نے دو فلموں میں کام کیا لیکن فلم دلال کے بعد ان کا کریئر پوری طرح سے برباد ہو گیا اس لئے انہوں نے بولوڈ کو الویدہ کہہ دیا دوہزار تین میں انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور جانے میں نے بزنسمن سمیر ورما سے انہوں نے شادی کی جن کا بزنس آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جہاں ایک اور ایشہ زلکا آج بھی کافی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے دوسری اور ان کے پتی بھی دکھنے میں ہنسوم ہے جیسا کہ ان تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں تو دوستو آپ سبھی کو ایشہ زلکا پتی کیسے لگا آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتائیے ساتھ ہی بولیوڈ سے جوڑی اور بھی خبروں کے بارے میں جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بھی کر دیجئے